اسلام علیکم ایویو بین کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں خیر و حافظ سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں موڈائم کے بارے میں موڈائم کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں تو بینہ وقت ضائق یہ فرس سلائٹ دی طرف موف کرتے ہیں کہ موڈائم ہوتا گیا اچھا موڈائم کو آپ جو ہے وہ موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر کہتے ہو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈائم جو ہے وہ مخفف ہے موڈولیٹر کا یا پھر ڈی موڈولیٹر کا مخفف کیا ہوتا ہے ابریویشن جس کو آپ انگلیش میں ابریویشن کہتے ہو کہ موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر کو ان شورٹ فارم میں آپ موڈائم کہتے ہیں کومنلی طور پر استعمال ہونے والا کمیونکیشن ڈیوائس ہے اب اگر کیونکہ یہاں پر کمیونکیشن ڈیوائس کا نام آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈیوائس جو کیا کر رہا ہے ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا لے رہا ہے اور دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا دے رہا ہے یا پھر آپس میں ملٹیپل کمپیوٹر سے دوسرے کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر کر رہی ہیں اب ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے تو اس کے لئے انٹینٹ یا پھر نیٹ وک کا تو استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ٹیلی فون لائنز کو استعمال کر کے یا پھر آپ جو ہے وہ ویوز کو استعمال کر کے ڈیٹا پر رہا کر سکتے ہیں اگر ڈیٹا ہوںLook کترف رہا ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہوں کہ اگر وہ�� reassess کے گئیے сер phone transfer ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہوں touched ud ein guided media ہے guided media کے عاد ہوں ون guided media계 کارس اگر آپ کو نہیں پتا تو بhoo discovery میں لنکس کے پرофید ہو بھی یہ گھر جائے آجا جی موڈیم جو ہے جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ make sure کرنا چاہا ہے کہ بوت سائٹس پر اگر دو کمپیوٹر آپس میں انٹریکٹ کرنے والے ہیں اگر دوسرے کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر کرنے والے ہیں تو دونوں سائٹس پر موڈیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یا دونوں دیوائسز جو ہیں وہ موڈیم کو استعمال کر رہے ہو تاکہ ایزیلی ڈیٹا کو ٹرانسپر کیا جا سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ ورکنگ کیا ہے آپ کے پاس موڈیم کی first of all اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر میں جو ہے وہ ڈیٹا بائمی فارم کے اندر سٹور کیا جاتا ہے zero اور one کی فارم میں لیکن جب آپ اس کو ٹیلی فون لائنس کے تھوڈیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ جو ہے گائیڈین میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو انفرمیشن کو کنورٹ کیا جاتا ہے انالوگ سگنلز کے اندر یعنی کہ الیکٹریکل سگنلز کے اندر ویوز کی فارم اور پھر وہ ٹیلی فون لائنس کے تھوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ٹرانسفر ہو کر جاتی ہے تو موڈیم جو ہے ریسیونگ سائٹ پر ڈیٹا کو جو ریسیف کر رہا ہوتا ہے ریسیونگ سائٹ کمپیوٹر پر تو وہ کیا کرتا ہے دوبارہ سے جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے چیزوں کو انالوگ سے ڈیجیٹل یعنی کہ یہاں پر تھوڑا سا محسی ہو گئے چیزیں first of all ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کمپیوٹر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سینڈر ہوتا ہے تو سینڈر کیا کرتا ہے ڈیجیٹل سگنلز کو انالوگ سگنلز میں کنورٹ کر دیتا ہے تو ریسیونگ سائٹ پر کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل فرم کے اندر دوبارہ سے کنورٹ کر دیتا ہے انالوگ سگنلز کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کیا کر رہے ہو سینڈ کر دے ہو ڈیجیٹل سگنلز کو انالوگ سگنلز کے اندر کنورٹ کر کے ریسیور کو تو وہ ہے آپ کے پاس موڈولیشن ٹھیک ہے تو جب انالوگ سگنلز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایزلی ٹیلی فر لائنس کے تھوڑے جگہ سے دوسرے جگہ ایڈوانسفر ہو جاتا ہے تو ریسیونگ سائٹ پر جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اسٹیپٹ کرتا ہے انالوگ فرم کے اندر ڈیٹا کو اس کو دوبارہ سے ڈیجیٹل فرم کے دے کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ پروسیس کیا آدھا ڈی موڈولیشن ہوتا ہے اچھا اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سینڈر کے پاس جو ہے موڈولیٹر ڈیوائس ہوتا ہوگا اور ریسیور کے پاس ڈی موڈولیٹر ڈیوائس ہوتا ہوگا تو ایسا نہیں ہے ایک ہی موڈیم دونوں طرح کے پروسیس کو پرفارم کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں اگر آپ ڈیٹا بھیج رہے ہو تو وہ موڈولیٹر کے دور پر کام کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے تو وہ ڈی موڈولیٹر کے دور پر کام کرے گا تو موڈولیٹر اور ڈی موڈولیٹر میں فرق کیا ہے کہ جب ڈیجیل سگنلز کو ڈیجیل سگنلز کو ڈیجیل سگنلز کو کنورٹ کر کے ڈیلی فلائنس کے اوپر کنورٹ کرنا ہوتا ہے تب آپ موڈولیٹر نہیں استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے جب آپ نے جو ہے وہ ڈیجیل سگنلز سے دوبارہ ڈیجیل سگنلز میں موڈیم کی مددہ سے ڈیٹا کو کنورٹ کیا تو وہ آپ کے پاس ڈی موڈولیشن کہلاتا ہے یہ اتنا سا پروسس ہے جو موڈیم ڈیوائس پرفرم کرتا ہے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لئے فیچرز کیا ہے موڈیم کے اس کا جو ڈیٹا ٹرانسفر لیٹ ہے وہ بیٹ پر سیکنڈ سے میر کیا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنی بیٹس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے آپ کے پاس اعم طور پر استعمال ہونے والا جو موڈیم اس کی سپیڈ 300 بیٹ پر سیکنڈ سے لے کے 56 کیلو بیٹ پر سیکنڈ تک ہوتی ہے اور موڈیم کو جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہو تاکہ آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو اس کے علاوہ ملٹیپل کمیٹر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اس کے علاوہ موڈیم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کونیکشن کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ ایک کمیٹر کا دوسرے کمیٹر کے ساتھ اگر کونیکشن ہے تو وہ کس نویت کا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اکارڈنگ چیزوں کو جو ہے پر فارم کرتا ہے اچھا جو نیکس جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کمیٹر کے ساتھ دیجنل کونیکشن کو ٹیسٹ کرتا ہے دور پڑے ہوئے موڈیم کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کونیکشن کی اس طریقے کا ہے موڈیم جو ہے وہ آپ کو وائس کنورجن کی فیسلٹی پروائید کرتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ وائس کے فرمیر ڈیٹا کو بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کر سکیں بہت سورس اور ڈیسٹینیشن موڈیم جو ہے ان کے پاس یہ سیم فیچرز کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس لیٹس موڈیم ہے اور آپ کا جو ریسیور ہے اس کے پاس لیٹس موڈیم نہیں ہے اور وہ بہت سارے فیچرز کو سپورٹ نہیں کرتا تو جب آپ ایک دیٹا کو ٹرانسفر کرو گے ہائی کالٹی کے اندر دوسرا موڈیم جو ریسیونگ سائٹ پر ہوگا وہ ان فیچرز کو اسپٹ نہیں کر پائے گا تو دیٹا آپ کو صحیح کالٹی میں جو ہے ریسیو نہیں ہوگا تو بہت سائٹ پر جو موڈیم ہیں ان کا ایکوال ہی کمپیٹیبل ہونا ایک جیسا ہونا جیسے فیچرز کو سپورٹ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے اچھا جس کے بعد موڈیم جو ہے وہ ڈیفرن میتھرز کو استعمال کرتا ہے کہ اگر transmit کیا جا رہا ہے ڈیٹا کو تو اس کے اندر errors نہ ہو تو errors کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے سب سے پہلا self testing ہوتا ہے کہ آپ خود صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں وائس آور اگر آپ وائس کی فرم میں دیٹا پھیج رہے ہو تو اس کی موڈم بھی ایکسٹرنل ہے انٹرنل ہے وائرلیس موڈم ہے ایکسٹرنل موڈم کیا کرتا ہے یہ ایک سسٹم یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہوا آدھا سسٹم یونٹ جس کو سی پی یو بھی کہتے ہو اس میں اس کے اندر جو وہ اٹیچ کرتے ہو اس کو ایکس ٹھرنل سرکٹ بورڈ ہوتا ہے وہ پر لگتی ہے ایکسٹرنل موڈم کنیکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کو اگر آپ ایک سسٹم یونٹ میں اس کو اٹیچ کر آرہے ہو تو اس کے لئے آپ سیریل کیبل کو استعمال کرتے ہو جو آپ کے پاس کوم ون یا کوم ٹو پورٹ میں لگتے سیریل پورٹ بھی کہتے ہو ٹھیک ایکسٹرنل پاور سپلائی اس کو ایکسٹرنل پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سرکٹ بورڈ سے مل رہی ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنا بہت آسان ہے کیسے ایک وائل لگی گی آپ کے اڈاپٹر میں جہاں سے کرت اس کو مل تا اندر یعنی سیسٹم یونٹ کے اندر جو آپ پاس آپ کا مدر بورڈ ہوتا جس کے اندر تمام کمپوڈنٹ کے لگیا ہوتے ہیں اس کے اندر جو اندر ہوتا ہے انٹرنل موڈیم جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جبکہ ایکسٹرنل موڈیم کو ایزلی موڈیم کر سکتے ہیں ایک سسٹم جو انٹرنل موڈیم کے ساتھ ہی آرہا ہے تو وہ زیادہ پریفیر ہوتا ہے کہ آپ خرید لیں ایکسٹرنل موڈیم کو خرید جو اس کی ٹائپ ہے ایسے موڈیم جو ڈیٹا کو سگنل کی فرم کے اندر ایئر کے تھرور ٹرابل کراتے ہیں کیبل کو استعمال نہیں کرتے اس کو آپ ریڈیو فیکوینسی موڈیم بھی کہ سکتے ہو اس کو جو وہ دیزائن کیا گیا کہ آپ سیلولر ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکے سیلولر ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے یہ انگائید میڈیا ہے جس کو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وائلس لوکل ایڈیا نیٹ وک بھی اس کے لئے بنایا گیا کہ آپ ایسا سمال ایڈیا جس میں آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اور آپ ایر کے ساتھ جیزوں کو شیئر کرنا چاہتے ایک پرسن کے ساتھ یا پھر کوئی امپورنٹ فائل شیئر کرنا چاہتے تو وہاں پر آپ وائلس موٹیمز کو استعمال کر سکتے ہیں یہی ہمارا لیکچر میں تک خدا حافظ